اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ سب امید دیکھ رہے ہیں میں ہممد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عمیر اپ ڈیٹ تو ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے ہم آپ حاضر ہو چکے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہوئے تو جل جل ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمیٹس میں اپنا چھوٹا سا ایک رویو دے کلاب نہیں جانا کہ ہمارے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں آج ہم آپ کے لئے انٹرسٹنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے یہ تو آپ کو بتا ہے اچھی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھیں کہ ایک مطلب ایسی بات ہم آپ کے سامنے شیئر کرنے والے ہیں آپ کو ویڈیو آپ نے سکیپ نہیں کرنی آپ دیکھ کے یہ ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اور یہ ہماری بات سنکہ آپ اتنی حیران ہوں گے کہ میں خود بھی حیران ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ کس طرح اس نے اس بندے کو بچا لیا اس کے گھر کو بچا لیا تو ہوتا یہ ہے کہ مراکش میں آیا زلزلہ زلزلے کی پی ایچ اس حد تک زیادہ تھی کہ اس وہاں کچھ بھی نہیں بچا جس علاقے میں آیا آپ سکرین پہ دیکھ سکتی ہیں تصویر آپ کے سامنے تو وہاں پر اتنے سارے گھار تھے اتنے سارے سکول تھے جس طرح ہوتا ہے محول میں دکانیں وغیرہ بھی تھی سارا کوئچ تھا تو رہا ہے زلزلہ آیا اور زلزلے کی پی ایچ اس حد تک زیادہ تھی کہ ہر چیز ملیہ میٹ ہو گئی کچھ بھی نہیں بچا لیکن اس طرح کہتا ہے جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ مثال دیتا رہتا ہے کہ جس سے اللہ رکھے اسے کون چکھے تو آپ یہ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ تصویر آپ کے سامنے کہ وہاں پہ ایک آپ کو گھر نظر آ رہا ہے اور ایک کیا نظر آ رہا ہے مسجد ایک انسانی گھر اور دوسرا ایک اللہ کا گھر نظر آ رہا ہے زلزلے میں یہ دو چیزیں بچ گئیں تو یہ دو چیزیں کیوں بچ گئیں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ جو چاہے کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مطلب زلزلے پیچی ساتھ تک زیادہ تھی بلد گئیں تھی مطلب دکانیں تھی کچھ بھی تھا وہ کچھ نہیں بچا سب چیز ستے ستیاناس ہو گیا ملیا میٹ ہو گئی ہر چیز لیکن یہ دو چیزیں بچ گئیں تو یہ گھر کس کا تھا مسجد تو بچ گئی اللہ تعالیٰ کا گھر تھا اس میں لوگ نماز وغیرہ پڑھنے کے لے جاتے تھے اس میں قرآن مجید رکھے ہوئے تھے یا مطلب جس طرح بھی اللہ تعالیٰ نے مطلب قرآن کو شہید ہونے سے بچا لے گا اگر مسجد گرتی تو قرآن وغیرہ کبھی نقصانات ہو سکتا تھا لیکن مسجد تو بچ گئی لیکن یہ گھر کیوں بچ گیا اس میں ایسی کیا خاص چیز تھی ایسا کیا خاص تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بچا لیا تو باقی سب لوگ کے گھر مطلب ختم ہو گئے لیکن یہ گھر بچ گیا تو کیوں بچ گیا ایسا کیا ہے تو ہوتا یہ ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس شخص نے مراکش میں یہ مسجد بنائی تھی تو یہ گھر بھی اس شخص کا تھا تو آپ نسبت دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے لوگا لیتا ہے پھر وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے اگر آپ اللہ کے راستے پر چل پڑھیں تو پھر دیکھیں آپ کی دنیا بھی آپ کی مطلب روشن ہے اور آخرت بھی آپ کی روشن ہے اس شخص نے حمد کی مراکش کے اندر اس نے کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا مسجد بنائی اس میں لوگ نماز پڑھتے تھے وہ خود بھی پڑھتا ہوگا قرآن مجید وغیرہ کی تلاوت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو اسی نسبت سے اسی نیک کام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا بڑا عجر دیا ہے کہ زلزلے میں کچھ بھی نہیں بچا سب چیز ملیامیٹ ہوگی سب چیز کا ستیا ناس ہوگیا آپ سکرینٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں بچا مٹی مٹی ہوگیا سارا کوچھ لیکن اس شخص کی یہ نیکی اتنی کام آئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ کام اتنی پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھو سارے بستی میں سے ایک گھر بچا گیا تو اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو گاہے بگاہے آپ لوگ بھی چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتا رہا ہے کرتے رہا کریں کہ کوئی بتا نہیں کہ ہماری کون سی نیکی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ایک پسند آ جائے اور ہماری زندگی بن جائے تو اس شخص نے مسجد بنائی اور اسی نسبت سے دیکھیں دلدلہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کا گھر بھی بچا دیا اور وہ مسجد بھی بچ گئی اور مسجد بنانے والے کا جو گھر تھا وہ بچ گیا سبحان اللہ دیکھیں تو یہ اس سے بات یہ دہر ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی لوگو لگائیں پھر دیکھیں کہ آپ کو کامیابی کیسے ملتی ہے یہ نتیجہ ایک آپ کے سامنے میں بار بار کہہ رہا ہوں سکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کو بھی حیرازی مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی کہ دیکھیں اگر آپ اللہ کو فکاریں گے تو کیسے آپ کی بات سنتا ہے تو وہ مطلب ہے زلزلہ اس حد تک زیادہ تھا لیکن اس کے باوجود اس گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی آپ سمجھیں کہ جی مطلب ہے ایسے کوئی نیک بند نیک بندے تو ہوں گے جس نے مسجد بنائی وہ خود بھی نیک ہوگا نیک کام نہیں ہوتے ہوں گے لیکن تو اس سے بات یہ ظہر ہوتی ہے کہ مسجد بچ گئی اور جس شخص نے مسجد بنائی تھی اس کا گھر بھی بچ گیا تو اس سے مین ریزن یہی بنتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی نیک کام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بخش دیا زندگی بخش دی کیونکہ جب زلزلہ آتا ہے تو ہاں پہ ان کے اولاد بھی ہوتی ہے ان کا مال بھی ہوتا ہے جزاز سب کچھ ہوتا ہے لیکن کچھ بھی نہیں بچتا ہر چیز کا جس طرح مٹی مٹی ہوئی پڑی ہے صاف زہر ہے اس کے اندر جانی نقصان بھی ہوا ہے اس کے اندر مالی نقصان بھی ہوا ہے لیکن اس شخص کے ایک اینٹ کو بھی نقصان نہیں آیا جس کے گھر کی مطلب ہے گھر تھا گھر کی ایک اینٹ بھی نہیں گئے تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا تو دیکھیں کتنی مطلب ہے بڑے نقصانات سے کیا ہو گیا بچ گیا تو اس طرح ہمیں بھی آپ لوگ اسے مطلب ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی اس طرح نیک کام کرنے چاہیے نماز پڑھنی چاہیے قرآن کی تلاوت کرنے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی بھی مانگنی چاہیے اور اس طرح نیک کام بھی کرتے رہنا چاہیے جہاں مسجد بانو جو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ساری مسجد خود بنوا دینے اس میں تھوڑا سا حصہ ملائے لوگ جندہ مانگ رہے ہوتے ہیں یہاں آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے بستی میں علاقے میں کئی مسجد بنوئے تو آپ اپنا لازمی حصہ ملائے کریں تو ایک کے بدلے دس دیتر دس کے بدلے بھی سو دیتر سو کے بدلے دیکھیں کہ اس کا اتنا سارا مطلب ہے اب دیکھو جن کے گھار مطلب گر گئے ہیں ان کا کتنی حقصان ہو گیا ہوگا ان کے اندر ان کے اولاد ہوگی ان کا مال ہوگا ان کے جزات ہوگی سب کچھ ختم ہو گیا تو اس شخص کا سب کچھ بچ گیا کیسے وجہ سے کیونکہ اس نے اللہ صلوہ لگائی تھی نیک بندہ تھا اللہ کا گھر بنایا تو اللہ نے دیکھو اس کا گھر کیسے بچا دیا تو آج کی نیوز تھی یہاں تک امید ہے کہ آپ کے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو آپ نے لازمی ویڈیو کی بھی لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور کمیٹس کرتے جانے